تو سینیٹر مشتاق صاحب آج جو آپ نے سب سے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں کہ جو نوید صاحب بات کر رہے تھے پیمرہ بل کے حوالے سے پہلے وہ ریجیکٹ ہو گیا پھر وہ پھر سے ہاؤس میں لائیا گیا اور سب سے پہلے آپ نے اس کے پر آواز اٹھائی اب یہ جو پیمرہ بل ہمارے سامنے آیا ہے آپ اس کے انہوں نے امنمنٹس لانا چاہ رہے تھے کیوں لانا چاہ رہے تھے جی بسم الرحمن الرحیم بہت شکریہ اصل میں جو جس دن یہ پیمرہ بل پیش ہوا اسی دن میں نے کہا کہ اس کو آپ پاس نہ کریں اس کو آپ کومیٹری بھیجیں اور اس میں اسی وقت میں نے امنمنٹس جمع کی تھی تقریباً ایک درجہ امنمنٹس تھی اور یہ اگر تھوڑا بہت اس کو ریفارم کر لیا گیا ہے لیکن تھوڑا بہت بہت سے قابل اطراز چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک اس سے نہیں سب سے بڑی قابل اطراز چیز کیا آپ کو لگی دیکھیں سب سے بڑی قابل اطراز چیز جو میں نے ان کو بتایا تھا جس کو انہوں نے جزوی طور پر تو قبول کر لیا کلی طور پر قبول نہیں کیا وہ یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں میں نے کہا تھا یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو پمرا کا چیرمین ہو اس کی تائیناتی بھی پارلیمانی کومیٹی کریں اور وہ جواب دے بھی ہو پارلیمانی کومیٹی کا تاکہ وہ حکومت کی بولی نہ بولے حکومت کی بیانیے کو آگے نہ بڑے حکومت کی ڈکٹیشن نہ لیں اور وہ حقیقی معنی میں ایک ریگولیٹر کا کردار ادا کرے تو ایک چیز تو یہ ہے دوسرا انہوں نے ایک جو میس انفورمیشن ڈیس انفورمیشن کے اندر بھی کافی ایک کنفیوشن ہے جس کا میسیوز ہو سکتا ہے دیکھیں جو آپ law بناتے ہیں تو law بڑی clear ہونے چاہیے اور specific ہونا چاہیے یہ ہمارا مطلب اس کو vague اس لیے بھی رکھا جاتا ہے مشتاق صاحب آپ کو بہتر پتہ ہے تاکہ کسی کو زدقوب کرنا ہو تو اس کو کرنا آسان ہو جائے پمرا کا bill final جو پاس ہوئے amendment کے ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سزا دے دی جاتی ہے complaint cell میں آپ اپنا جو case ہے وہ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی civil court کے اندر نہیں جا سکتے تو وہ حرف آخر ہے جو بھی آپ نے committee بنائی ہے دیکھیں section 16 میں جو انہوں نے 30b کا اضافہ کیا ہے اس کے اندر یہی چیزیں یہ ہم نے اس وقت point out کیا تھا اور اس وقت بہت سے senior صحافیوں نے بھی یہ کہا تھا لیکن اس کی جو interpretation اور تعبیر حکومت کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ایک صوبے میں کیسے تو دوسرے صوبے کا high court کے jurisdiction میں اس کے خلاف جہیں civil court میں نہیں ہو سکتا لیکن عملا جو الفاظ ہیں jurisdiction of the civil court are barred so as otherwise provided by this by this act the court or other authority shall have jurisdiction to question no court or other authority shall have jurisdiction to question تو آپ نے پابندی لگا دی court کی اور صرف آپ نے high court کا وہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی wording وہ نہیں ہے جو حکومت تعبیر کر رہی ہے اچھا دوسری طرف سے آپ نے آج ایک بڑی اہم قرارداد بھی جو ہے وہ بھی پاس کی آپ نے یہ کہا کہ جی elections وقت کے پر ہونے چاہیے کیا ضرورت پڑی آپ کو یہ قرارداد پیش کرنے کی آپ کو یقین نہیں ہے کہ elections نومبر 2023 میں ہوں گے نہیں دیکھیں یہ تو آپ حکومت بھی کہہ رہی ہے حکومت کے وزارہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نومبر 2030 میں election نہیں ہو سکتے اور یہ چھے ماہ کم از کم ڈیلے ہو سکتے ہیں اور یہ کم از کم کی مدد ہے ایک طرف تو حکومتی وزارہ کی یہ بیانہ دوسری طرف جو قانون سازی ہو رہی ہے مثلا پیمرا کا جو قانون اس کا بالکل میس یوز ہو سکتا ہے میڈیا کی گلہ گھنٹا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے اسی طرح جو official secret act میں غیر معمولی اختیارات ایجنسیوں کو دیے گئے ہیں وہ بھی ایک پابندیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح جو انہوں نے باقی جو قانون سازی کی ہے تو election act کے اندر جس طرح انہوں نے 2030 میں ایک proviso کا اضافہ کیا جس میں وہ اختیارات caretakers کو دیے جو کہ spirit of the constitution کے خلاف ہے spirit of the caretakers کے خلاف ہے اور جو کہ ایک ایسی اختیارات ہے جس سے وہ اپنی مدت حکومت کی وہ extend کر سکتے ہیں تو اس سے تو مجھے احساس ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے کہ یہ وقت پہ election کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اس لیے میں نے دو تین دن پہلے ایک resolution جمع کی سینٹ میں اور آج میں اس پہلا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری وہ resolution یونانی مسئلی پاس ہو گئی اور وہ resolution کی ورڈنگ اگر آپ دیکھ لیں ایک تو مگر وہ بائنڈ تو نہیں کرتی نا صلی اللہ علیہ وسلم چاروں صوبوں کی اقصہ نمہندگی رکھتا ہے کوئی چاروں صوبوں نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ورڈنگ میں اس resolution کی ورڈنگ میں میں نے election ایکٹ کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا اس کے اندر میں نے صرف ایک چیز استعمال کی ہے بڑی کیٹیگوری کری کہ constitution کے article 224 کے تحت election commission انعقات کر آئے اب election کا constitution کا article 224 کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ election کے اسمبلیاں اگر وقت سے پہلے dissolve ہو جائے جو کہ ابھی ہو گئی ہیں تو within 90 days جو ہیں آپ کو election کرانے ہوں گے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہلکا بندیوں کے لیے time چاہیے دیکھیں ہلکا بندیوں کا time اس کو اس وقت چاہیے جب آپ approve کر لیتے ہیں council of common interest میں مردم شماری کو مردم شماری وہ غلط ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ election ایکٹ 230 کے مطابق 230 election کے جو ایکٹ کا قانون انتخابات 2018 کے جو دفعہ 230 ہے اس کے تحت پنجاب اور خیبر پختنکوا کے کیر ٹیکر پرائم منسٹر کو سی سی آئی میں اس فیصلے کو توسیح کا اختیاری سیرے سے نہیں ہے تو وہ آسانی کے ساتھ کوٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے اور اس کو باقیدہ آسانی کے ساتھ خلدم کیا جا سکتا ہے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں سوچ رہا ہوں بہت سے وقلہ بہت سی سماجی تنظیمیں بہت سی انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ جو سی سی آئی کا اقدام انہوں نے کیا ہے اور یہ جو آج ریزولوشن پاس کی ہے اس ریزولوشن سے ہم نے الیکشن کمیشن کو تھاقتور بنایا ہے اس ریزولوشن سے ہم نے سیاسی جمہوری سماجی تنظیموں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ہاتھ میں ایک ہاتھیار دیا ہے کہ وہ اس ریزولوشن کی بنیاد پہ جس میں ٹو ٹو فور کا الیکشن کنسٹویشن کے ٹو ٹو فور کا ویڈن نائنٹی ڈیز انتخابات کا بار بار حوالہ دیا گیا ہے اور جسے پاس کیا ہے سینٹا پاکستان ہاؤس آف دی فیڈریشن نے تو یہ ہم نے ان کو ایک ہاتھیار دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمانین بھی چیلنج ہوں گے یہ سی سی آئی کا فیصلہ بھی چیلنج ہوگا اور یہ جو جو آج ریزولوشن میں نے پاس کی ہے یہ بڑا وائٹل رول ادا کرے گا پاکستان میں دستور کی بالے دستی کے لیے اور دستور کے مطابق ملک کی نظام کو چلانے کے لیے تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیلنج ہو جاتا ہے اور عدالت اس فیصلے پہ پہنچتی ہے کہ جی آپ نے دوہزار سترہ کے سینسز پہ ہی یہ الیکشنز کرانے تو پھر الیکشنز نومبر دوہزار تئیس میں ہی ہوں گے بالکل الیکشن نومبر دوہزار تئیس میں ہونے چاہیے پہلے بھی آپ نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے جو انتخابات کو موخر کر دیا ہے وہ غلط فیصل آتا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصل آیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل دو سو چوبیس آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس ایملی کے مدد پوری ہونے کی صورت میں ساٹھ دن پوری نہ ہونے کی صورت میں نوے دن اور یہ یہ استحقاق نہیں ہے الیکشن کامیشن کا یہ فریضہ ہے الیکشن کامیشن اور مختصر سا افیشل سیکرٹس ایکت جس طریقے سے پاس ہوا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ ہموار ہو گئی ہے کہ جو عام شہری ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا آپ کی ٹرائی کیا ہے اس پر دیکھیں اس سے تو انسانی آزادیوں کو انسانی حقوق کو میڈیا کی آزادی کو جمہوری جدوجہد کو سب کچھ کو خطرہ ہو گیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں اس کے ڈیفینیشنز میں جو ڈاکومنٹس میں ان ریٹن ڈاکومنٹس یعنی سادہ کاغذ بھی اس میں ان کیمرہ بریفنگ بھی اس میں ہسپیٹلز اور ان کے تعلیمی ادارے بھی آپ کا ٹی وی جو کمپنی ہے یہ بھی ہے سیاسی تنظیم بھی ہے سماجی تنظیم بھی ہے فلاو بہبود کی تنظیم ہے یہ بھی نان سٹیٹ ایکٹرز میں اس میں امن عاما کو بھی آفیشل سیکرٹ ایک کے دائرے کار میں دیا گیا ہے امن عاما کو بھی تو میں سمجھتا ہوں اور اس میں غیر معمولی اختیارات ابھی بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس ہے تو وہ ہوا ہی اسی لیے ہے تاکہ اگر کوئی مضاہمت کریں اور یہ لوگ الیکشن نہ کریں تو اس کے نتیجے میں وہ دبا سکے یہ قانونی ہتھیار پراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے